بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تین چار چیزیں فٹا فٹا آپ سے ڈسکس کرنی ہے اور یاد کرانا ہے کہ ہم کچھ چیزیں بھول تو نہیں رہے کچھ چیز ایسی تو نہیں ہے جو ہمارے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے اس پر بات کریں گے لیکن آج کا ٹاپ ٹرنڈ جو پاکستان کے حوالے سے رہا وہ پھر سے پاہن مچھا لے ابھی نندن رہا جو گس آئے تھے اور پھر کیسے گئے آج ان کی وہ ویڈیو جو پہلے بیان دے چکے ہیں وہ آج پھر وائرل ہو رہی تھی لوگ دیکھ رہے تھے پوری دنیا میں کہ کس طرح ایک دشمن ملک کے اس جنگی جہاز پہ آنے والے نے جو ہتھیار ڈالے بھاگا کیسے پھر اس کی تمارداری مرم پٹی کیسے ہوئی وہ بھی پوری دنیا نے دوبارہ سے دیکھا اور پھر اس کی یہاں آگے اور انسانیت کی باتیں کرنا اللہ کرے ابھی بھی وہ سیکھا ہوا ہی ہو وہاں جا کے بدلنا گیا ہو لیکن ویسے بھی بندہ آدھا کہیں ڈاپولا سکول کہا جا ہوئے تھے بہت اچھی اچھی باتیں کرنے لگ جاتا ہے لہٰذا وہ بھی کریں کہ اللہ کیونکہ پی ایس ایل چل رہا ہے اور پی ایس ایل میں ہسی خوشی گھر میں بیٹھ کے جب سب لوگ دیکھ رہے ہیں پاپ کون چل رہا ہے کھانا پینہ چل رہا ہے اور جن انجائیمنٹ بچوں کی بڑوں کی اور پھر لالے افریدی کی جو ہے وہ لور کو جت کے بڑی خوش خوش دیکھنا اور اس کے بعد وہ ایسے لور کو رہا کے بڑا خوش چل رہا ہے لیکن پریشان تھا جب اس کی وجہ سے اس کی ٹیم پہلے میچز میں آر گئی لیکن یہ بھی بات کریں گے اور پھر کرونا ایک سال ہو گیا پورا ایک سال ایک دن ہم نے کیا وہ سیفٹی میئرز جو ہیں ان کو ملوزے خاطر رکھ رہے ہیں اور کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ بس آگیا تو چلا گیا بارہ آزار آٹھ سو لوگ ایک سال میں لے گیا پہلا کیس یا یا جعفری کا پچھلے سال چھبیس فروری کو جب پوزیٹیو ریپورٹ آئی ایران سے آئے تھے زیارتوں کے بعد پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ اپنے پیاروں کی زیارت سے محروم رہ گئے وہ قبر میں جاس ہوئے میں بھی اس کا شکار ہوں میرے بڑے بھائی بھی یہ بھی باتیں کریں گے سکیل باتیں اور حمزہ شہباز آگے آج بار وہ پہلا قیدی ہے جو اتنی طویل جس نے قید کاٹی ہے نیب کے حوالے سے خرشی شاہ صاحب بھی کاٹ رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی کاٹ رہے ہیں لیکن حمزہ شہباز اب تک کی جو نیب کی وہ ہے نا جیلیں جدو بندہ اندر ہو جاندہ ہے تو وہ جو سب سے لمبی اندرونی کہانی ہے نا وہ حمزہ شہباز نے کاٹی ہے اندرونی کہانیوں پہ بات کرتے ہیں لیکن ون بائی ون چلتے ہیں اب اندرن کا ایشیو میں نے جیسے بتایا کہ وہ ٹاپ ٹرنڈ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی رہا اس سنس میں رہا کہ ایک ایسے ملک نے جارہیت کی کوشش کی اور پھر اس کے تیارے کو جب دبوچ لیا گیا اور ہمارے جوانوں نے ائر فورس کے وہ شاہینوں نے جس طرح اس کو نیچے گرایا وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے سیاست اپنی جگہ ملکی دفاع کی جہاں جہاں تک بات آئے گی ملکی وقار کی جہاں تک بات آئے گی تو میرا تعلق خواہ مسلم لیگ نون سے ہو پیپلز پارٹی سے ہو پی ٹی آئی سے ہو جماعت اسلامی سے ہو جی ایو آئی سے ہو ایم کی ایم سے ہو ای ایم کی سے ہو باپ سے ہو ماں سے ہو دادے سے ہو دادی سے ہو جس سے بھی ہو وہ پاکستان کے دفاع اور اس کی حفاظت کے حوالے سے ہم سب ایک ہیں اور ہونے بھی چاہیے اللہ کرے کہ یہ قیادت پھر سے سیاسی قیادت جو ہے وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر تو نظر آ جائے پیج تھی اپنا اپنا پایا نا بلکہ پیج تو اس طرح کے تیار ہو رہے ہیں کہ عمران خان there is no doubt ایک بہت بڑے ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ ابھی نندندہ واقعہ بہت چھوٹا لگ رہے ہیں کہ ہوئے گا کیا اور ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا آپ کو کہ اگر اس سمبلیاں تحلیل کی جائے تو کیسے سینٹ میں کیا ہوگا تو کیوں اور اس کے لیے عالی دماغ ماہرین جو ریمن ڈیویس کو بھی باہر بجوانے کے مشورہ دیکھے چودی اعتداز آسن جو ہیں وہ اب بھی مشورے دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ جن کے نام نہیں آتے سامنے لیکن قانونی مشیر ہیں وہ خاص جو ادارے ہیں جو ڈیپارٹمنٹس ہیں جو کمپنیز ہیں ان کے وہ قانونی مشیر ہوتے ہیں تو وہ سارے بیٹھے ہوئے کہ ہوئے گا کی اور ہوگا یہ کہ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری اگر ٹرکی اور سعودی عرب کے مابین معاہدے پہ عمل درامد ہو گیا تو پھر پاکستان میں کیا چاہیے پھر نقشے کیسے بدلیں گے اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو تحریک ہیں جو الیتگی کی تحریکیں ہیں وہ تقویت پکٹتی جا رہی ہیں نقشہ بدلن والا جے لیکن ان نقشوں سے چلتے ہیں پی ایس ایل پی ایس ایل اس دورے کرونا کے اندر بھی جس طرح میچز ہو رہے ہیں آج کا وہ بھی ٹاپ ٹرنڈ ہے کہ پی ایس ایل کے میچز میں کیا ہو رہا ہے کس نے چھکا لگایا کس کو ملے گا کتنا پیسہ کون ہوگا مین آف ڈی میچ کون ہوگا مین آف ڈی سیریز کون ہوگا اس پورے چیمپینشپ کا فاتح وہ کراچی کینگ ہوگا لار دا کلندر اللہ کرے یار کوئی ہوندی باری لی ہاں میں اسلام آباد کا یونائٹیڈ ڈیفینیٹلی اسلام آباد کی ٹیم کا نام یونائٹیڈ ہے لیکن پاکستان یونائٹیڈ ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک سوال ہے مگر اسلام آباد کی ٹیم کا نام واقعی یونائٹیڈ ہی ہونا چاہیے تھا ظلمی گلیڈیئیٹرز اور سلطان کی سارے نام ہم نے دیکھے نا ارتوکل کوڑے ہیں تو ہی بیٹھے نظرے لیکن یہ ہے کہ بہرحال تلواریں اس طرح سے آپس میں ہم نے نہیں ایک دوسرے پہ نکال نہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی بات ہوئی پسٹل نکلایا اور ٹیش میں آگئے اور اس نام پہ غیرت کے نام پہ فلان کے نام پہ قتل ہو غیرت نو نشتہ مڑا اس کی گنجائش نہیں ہے پی ایس ایل کے میچز میں ایک جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ فیملی دوست اکٹھے پھر سے بیٹھ کے اس کو انجائے کر رہے ہیں اللہ کرے یہ محل دوبارہ سے پیدا ہو جائے ہمارے معاشرے میں کہ مل بیٹھ کے ہم کچھ چاہے پی لیں کوئی پکاڑے کھا لیں کوئی گپ شپ لگا لیں بیویاں بھی تھوڑی سی خدمت کر دیں اور بندہ بھی تھوڑے سے پیار نال صرف ٹک 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 چکا بلے دائی نہیں دیکھنا بیگم کو بھی دیکھیں وہ بندہ شور کو بھی پیار سے دیکھ لیں اس کا سواب ہی ہوگا انشاءاللہ جاؤ میری جواد فیضی دی ہے توانو جلی یہ بشارت دیکھیں انشاءاللہ پیار میں بیٹھیں گے تو آپ کو جنت ہی ملے گی آپس میں پیار ماں باپ بہن بھائی دوست عزیزو اکار اب بچوں کو ٹائم دینا پی ایس ایل نے ایک مال بنا دیا اب آتے ہیں کرونا ایک سال پہلے یا یا جعفری جب ایران سے آیا اور ایران میں اس کا یہ کام یوں چلنا شروع ہوا اور لوگ رک گئے اور پھر ہم نے دیکھا بورڈر پہ جو لوگ یہاں آنا چاہ رہے تھے وہ کس طرح پیسے دے کے اس میں بھی سودے بازیاں سارا کچھ ہم نے کرونا میں بھی دیکھ لیا پھر ماس کتنے مہنگے ہوئے پھر کس یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس ایک سال میں بارہ ہزار آٹھ سو لوگ اس پاکستانی جو ہیں وہ اس دنیا سے گئے ہیں انہوں نے پڑھنا پیڑا ہے انہوں نے وجہاں کہ میں تھے مارینی جو مجھے یاد ہو کہ کنے بندے مرینی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ہمارے حال پر رحم کرے پانچ ہزار تین سو تئیس پنجاب ہے اور چار ہزار تین سو تیس سندھ ہے بلوچستان دو سو ہے کے پی دو ہزار پینسٹھ اور جی بی ایک سو دو آزاج موکرشنی دو سو چھانوے اور اسلام آباد چار سو چھانوے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ